مالک کی ساجن واجے پیارے ساسنگ جیو پربو کا نام سکھوں کی کھان ہے ایسی سکھوں کی کھان جس کے سامنے ہیرے جواہرات لال سب فیکے پڑ جاتے ہیں پر اس کال کی نگری میں رام نام کی یہ کھان شریعام دکھتی نہیں سنت پتہ بتا دیتے ہیں اس کو حاصل کرنے کا طریقہ بتا دیتے ہیں اس پہ چلنا اچھا رکھنے والے کا سادنا رکھ کرنے والے کا فرج بنتا ہے کہیں سے سونا نکل رہا ہو ہیرے نکل رہے ہو لال جواہرات نکل رہے ہو کوئی پتہ بتا دے کہ فلاں جگہ ہے وہاں بہت بڑی کھان ہے تو ہمیں لگتا ہے پوری دنیا وہاں عمر بڑی اور اس سے حاصل کیا ہوگا مارا ماری وہ کہے گا میں لوٹ لوں وہ کہے گا میں لوٹ لوں اور نتیجہ یہ ہوگا انسان کا خاتمہ لیکن حاصل بھی اگر ہیرے جواہرات کر لیے تو اس کا اگر کوئی مول لگانے والا ہی نہ بچا تو کیا فائدہ ہوا اور مول بھی اگر لگ گیا تو لوٹ تھگی بیمانی سے اکٹھے گئی یہ ہیرے جواہرات سکھ دینے والے نہیں آپ جہاج پہ سفر کرتے ہیں جہاج اپنے ہیں لیکن اگر سریر کو کینسر ہے سریر میں بیماریاں کا گھر ہے چین کی نیند نہیں لے پاتے دن کو چین سے چی نہیں پاتے تو کیا فائدہ ہوا ان جہاجوں میں سفر کا کیا فائدہ ہوا ان روکٹ یا چاند پہ پلات لینے کا کیا وہ سکھی نہیں جو محنت کی کر کے کھا لے اور دھرتی بچھونا ہو جائے اوڑنا اکاش ہو جائے اور نیند ایسی آئے کہ صبح پتہ ہی نہ چلے کبھرات گجر گئی سو رام نام کی کھان ایسی کھان ہے آپ کے پاس جہاج ہیں آپ کے پاس صرف دھرتی بچھونا ہے دونوں میں کچھ بھی ہے اگر رام نام کی کھان آپ کے پاس ہے تو دونوں طریقوں سے آپ سکھی ہی رہیں گے جہاج میں بھی اور مٹی کے بچھونے پہ بھی کیونکہ رام نام اثر سبے کرتا ہے امیری گریبی پہ نہیں جو اس کا جاب کرتا ہے جو رام نام کی کھان کی طرف بڑھتا ہے اسے ہی رام نام کے ہیرے جوہرات ملتے ہیں جو دونوں جہاں میں انسان کو روشن کر دیتے ہیں انسان کو انتیا کرن کو خوشیوں سے لوریز کر دیتے ہیں تو ایسے ہیرے جوہرات ڈونڈو جو آپ کو مالا مال کر دیں ارے گندگی کے کڑے بن جاتے ہو جرہ سی ہوش پوری کرنے کے لیے لانت کہاں بھگ دی کہاں مالے کے پیار محبت کی چرچہ اور کہاں آپ چند نوٹوں کے لیے آپ تھوڑے سے پیسے کے لیے آپ بشے وکاروں کے لیے اپنے آپ کو برباد کر بیٹھتے ہیں اپنے آپ کو بڑا دکھانے کے لیے اپنے آپ کو خوبصورت دکھانے کے لیے کتنے آپ تانے وانے بنتے ہیں کتنا اچھا ہو یہی سندرتہ انتے کرن میں آ جائے یہی خوبصورتی آپ کے وچاروں میں ہو آپ کے دل و دماغ میں ہو جگین مانیے پھر آپ کا وہ شنگار ہوگا جو اللہ وحی گروہ رام پیا کو منجور ہوگا لیکن آپ تو الجے ہوئے ہیں چھوٹ چھوٹ چیزوں پہ کہاں اللہ وحی گروہ رام اور کہاں دنیا کے حوش کہاں دنیا کا ساج و سمان اگر اس کے لئے سجنا ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ دنیا میں رولتے پھرو اچھے کپڑے پہنو بڑیا اپنی سنبھاڑ کرو نہاؤ دو جو مرجی کرو لیکن اگر پیار اس سے کرنا ہے تو پھر نگاہ میں دوسرا آنے نہ پائے یہ نگا جب دیکھے تو اس کو دیکھے اور بند کر لے تو اپنے میں سمیٹ لے آنکھوں میں کن پڑ جاتا ہے سوکا گھاس کا تنکا چھپٹا سا کیسے رڑکنے لگتا ہے کیسے پانی بہنے لگتا ہے کیسے آنکھیں لال ہو جاتی اور تکلیف ہوتی ہے اسی طرح اللہ وحی گروہ رام صدگر مولا کے علاوہ کوئی اور آئے تو کن کی طرح رڑکنے لگ جائے تو آپ سمجھو وہ صادق بن گئے جو صدگر کو اللہ وحی گروہ رام کو بہت زیادہ پسند ہو اور اس کو کوئی پسند آ جائے تو یہ ہو نہیں سکتا اندر بہار کوئی کمی رہ جائے ایک راجہ کو کوئی پسند آ جائے تو اسے ہیرے جوارات سونے چاندی سے مالا مال کر دیتا ہے اور جو اللہ وحی گروہ کو رام کو پسند آ جائے جرہا سوچئے وہ کیا کمی چھوڑے گا پر اس کی پسند نرالی ہے نہ تو وہ پھگرے بن پہ آتا ہے دکھاوے پہ نہ بڑی بڑی باتوں پہ آتا ہے نہ وہ پیسے پہ آتا ہے نہ وہ گریبی پہ نہ امیری پہ نہ دھرمجات مجب پہ نہ الگ طرح کے کپڑے پہنے سے نہ لیپا پوتی پہ وہ تو آتا ہے سچے وچاروں سے وہ آتا ہے شد بھاونہ سے وہ آتا ہے سمرن بھگتی عبادت سے وہ آتا ہے پرہت پرمارت سے ارے وہ آتا ہے اس کے لئے تڑپنے سے اس کے لئے تڑپنے کے لئے دنیا کو دکھانے کی ضرورت نہیں کہ آپ اس کے لئے تڑپ رہے ہیں جب آپ اس کے لئے تڑپتے ہیں تو پھر بیچ میں کوئی بچولیا نہیں ہوتا آپ ہیں اور وہ ہے سیدھی تار جڑ جاتی ہے ٹی وی کنیکشن ہو جاتا ہے تو جھٹ سے تصویریں آنے لگ جاتی ہیں یہ تو چھولو آپ بات کر لو آج کل وہ بھی ویڈیو کال بھی ہونے لگ گئی لیکن آپ اس کو چھوکے محسوس نہیں کر سکتے یہ آتما پرماتما کی جو ویڈیو کال ہوتی ہے آپ اس کی گود میں بیٹھ سکتے اور ریال میں بیٹھ سکتے ریال میں بات کر سکتے اس کی بلکل ہی لائیو ہے ایسا سائنس سے شاید پوسیبل نہ ہو جو مالک نے کب کب پوسیبل کر رکھا جب سے دنیا ساجی ہے کوئی بھگتی کرے عبادت کرے سمادی میں گیا اور سیدھا اس کی گود میں باتیں کرے ٹچ کرے سب پتہ چلتا ہے سب کچھ محسوس ہوتا ہے ریال ریال ہوتا ہے صرف ڈبلی کےٹ نہیں ہوتا کتنا اچھا ہے نا ہر کسی من میں لڈو پھوڑتے ہیں یا ایسا ہو سکتا ہے کیا ہو سکتا ہے پر اس کے لئے بہت ساری قربانیاں دینی قربانیاں تو نہیں کہیں گے انہیں اپنے عادتیں چھوڑنی پڑے گی یا برائیاں چھوڑنی پڑے گی آج بڑوں کے لئے تو قربانیاں ہی ہیں نشے چھوڑنے ہیں امکار چھوڑنا ہے دنیاوی یاری دوستی جس میں آپ مست رہتے ہیں وہ چھوڑنا پڑے گا ہم یہ نہیں کہتے کہ یاری دوستی رکھو نہ رکھو پر ایک حد ایک لیمٹ ایک سیما تک سب سے بے گرج پیار رکھو نیشوارت پیار رکھو لیکن کئی بار ایسے بھی پیار ہم نے پیاروں کو دیکھا ہے کہ ایک کے پیٹے میں درد ہے تو دوسرے کو مروڑ لگ جاتے ہیں کیوں یاری دوستی اتنی زیادہ ہوتی ہے کیوں وہ اس کے بینا رہن ایک کو دوسرے کو نہ دیکھے تو اس کے نیند ہی نہیں آتی بیچے نہیں ہو جاتی تو بھگوان کہاں سے آئیں گے اور کہاں سے رام ملے گا آپ تو ملمتر کی دے میں ہی الجے ہوئے ہیں ہم یہ کبھی نہیں کہتے کہ آپ اس میں بے حد پیار نہ کرو پیار کرو بے گرج کرو نیشوارت کرو لیکن اللہ وحی گروہ رام کا ابل مان کے چلو تو جکین مانو انتیا کرنے میں بہار خوشیوں سے آپ مالہ مال ہوتے رہیں گے اور مالک رحم و کرم سے لوریز کرتے رہیں گے تو پیاری ساتھ سنگجیو اس پرم پیتہ پرماتمہ کو پانے کے لیے اس کی خوشیاں حاصل کرنے کے لیے کسی دکھاوے کی جرورت نہیں ہے بس جرورت ہے تو بھگتی کی جرورت ہے تو اپنے وچاروں کو شد کرنے وچار اگر برے آتے دریے مت سمن کر لیجئے تھوڑی دیر بھگتی کر لیجئے تو وہ وچار ختم ہو جاتے ہیں اس سے آسان طریقہ کہ آپ کو دنیا میں سنا کبھی پہلے آپ روحانیت میں کسی گرند میں دکھا دیجئے کہ پانچ منٹ کی بھگتی سے سارے دن کے چوبیس گھنڈے کے برے وچاروں کا خاتمہ تو شاہ ستنام شاہ مستان جی داتا کا در رحم و کرم کا در ہے بے پرواجی نے خیال دیا کہ کڑیوگی جیو ہیں آپ کوئی بھی برے وچار آئے کیسے بھی گرے وچار آئے صرف پانچ منٹ سمن کر لیں کہ مالک مجھے ان وچاروں سے معاف کر دینا صرف بچار آئے ہو اس پہ آپ چلیں تو گناہ کر لیا ویسے وچاروں کا بھی گناہ ہوتا ہے لیکن پانچ منٹ بھی سمن کر لیا یہ سوچ کے تو وہ جو بچار آئے ہیں جو برے خیال آئے ہیں ان سے آپ کو مکتی مل جائے گی آپ بلکل پاک ہو جائیں بتائیے اور کیا چھوٹ چاہیے کتنا آسان طریقہ پانچ منٹ بھی بھگتی نہیں کرنا چاہتے تو لانت آپ پہ پانچ منٹ سر پانچ منٹ تو لگاتار بھگتی عبادت کرتے رہنے سے دل و دماغ کا کچرا صاف ہوتا ہے اور انسان اس پرم پتہ پرماتما کے قابل بن جاتا ہے آشکی دکھانا اور بات نیبھانا اور بات دکھاوا کرنا ہر کوئی جانتا ہے پر نیبھانا کوئی کوئی جانتا ہے اور جن کو نیبھانی آتی ہے مالک پھر انہیں ہی نوری سبروب کے درستدیدار دکھاتا ہے تو بھائی درڑ جکین کے ساتھ بینا کسی دینسن کے بینا کسی سوچ کے without an intention بینا چنتا بھگتی کرو یہ مت سوچوے اور بھگتی کی تو ملا کیوں نہیں کیا پتہ کون سی بھگتی کرتے ٹائم کب بھگتی کرتے ٹائم مل جائے آپ چلتے چلتے بھگتی کر رہے ہیں پتہ نہیں کب آ کے وہ انسان کے روح میں مل لے آپ کو اور جب دیکھو تو کوئی نہیں اور جب ملا تو ملا ایسا ہوا ہے بہت لوگوں کے ساتھ کتنے لوگوں کا انبہو ہے لاکھوں لوگ تو یہ حقیقت ہے یہ بھرم بھلے کا نہیں ہوتا سو پیاری ساتھ سنگ جیو جروری ہے اپنے انتیا کرن کو شد کرنا جروری ہے اپنے ویچاروں کا شد کرن سمرن بھگتی عبادت کو کبھی نہ چوڑو جتنا آپ گندگی میں گروگے اتنا مالک سے دور ہو جاؤگے جتنے وچن مانوگے اتنے قریب ہو جاؤگے تو ماننا آپ کی مرچی بتانا ہمارا فرض